اگلے ہفتے بھی چلوں گا کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو یہ بھی اس کی علامت ہے یہ بندہ کنجوس ہے یہ سخاوت کیا کرے گا یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کوئی بھی ایسا طریقہ اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی کو کوئی گفت دے رہے ہیں آپ کی کمپنی ہے گفت دے رہے ہیں آپ اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ تاکہ آپ کا جو وہ کمپنی کا وہ نام ہے نا وہ کیا ہو جائے مفتی تارک مسئول صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے لے بھل آپ گفت کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بدگمان ہو رہا ہوں بعض دفعہ واقعی گفت کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے ہم نے یہاں پوڈکاست شروع کیا نمزان میں انٹرویوز وہاں کیا ہوا میرے پاس گفت آئے کے لیے اب مہمانوں کو دیں ان گفتوں پر کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں تین چار دن میں دیتا رہا اس کے بعد میں نے کہا یہ کون سی کمپنی پروموٹ ہو رہی ہے بھائی یہ صحیح ہے نا پھر ہم نے وہ بند کروایا پتا چلا جس نے سپانسر کیا تھا اس نے کمپنی کے ایڈویٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا ہم فی سبیت اللہ سمجھ رہے ہیں تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے ہیں پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ سمجھ رہے ہو بھائی ہم نے آپ کو بلا اس لیے رہے ہیں ہمارا ہوتل چلنی رہا آپ آئیں گے کھائیں گے ایک تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا تو میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا نہیں آنا ہوگا تو میں نہیں آنگا مقصد کیا ہے پیسہ کمانا ہے بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا تو اس میں پھر آپ اس پر انویس کاروبار کی نیت سے کرو اس پر احسان کا لیبل نہ لگاؤ ہدیئے کا گفت کا لیبل نہ لگاؤ کیونکہ آپ کی نیت گفت کی نہیں ہے آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ یہ ساری اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی خریبی رشتدار ضرورت مند ہے آپ خود اس کا خیال کرو پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کرایا دے دیا کرو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں یہ بیان یہ موضوع بہت طویل ہے اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی اس کو لے کے چلوں گا موسیقی